بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پارشے مطلب میں انشاءاللہ کہتے ہیں مندوہ کو بیان کریں گے اور کل کے درس میں انشاءاللہ پھر چھٹے مطلب کو جس میں تضاہم اور اجتماع کے دمیان پائی جاننے فرق کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے مسانی فرماتے ہیں کہ صاحب کفایہ کے اعتراض کو بیان کرنے سے پہلے ہم یہاں پہ ایک مقدمہ بیان فرماتے ہیں تاکہ آپ کے لئے صورتحال واضح ہو جائے کہ کون سا کول کول حق اور کون سا کول باطل ہے فرماتے ہیں ہمارے پاس کسی بھی چیز کی جو حیثیت ہے اس کی دو طرح کی قسمیں ایک ہوتی ہے حیثیت تعلیلی اور دوسری ہوتی ہے حیثیت تعلیلی سے کیا امراض ہے کہ ایسی حیثیت کے جہاں پر حکم ذات موضوع کے اوپر لگایا جا رہا ہے البتہ وہ والا حکم جائے نہ تو اس موضوع کا جز ہو اور نہ ہی تمام موضوع ہو یعنی موضوع کے ساتھ اس کا کسی اعتبار سے تعلق نہ ہو یعنی اس کی ذات میں نہ بطور جز کے نہ بطور کل کے بلکہ ذات موضوع پر حکم کے ترتب کی علت واقع ہو رہا ہو یعنی جو حکم آپ لگا رہے ہیں یہ حیثیت حقیقت میں اس کی علت کو بیان کر رہے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں الخمر حرامن لکونہی مسکرہ خمر حرام ہے شراب حرام ہے کیوں اس لئے کہ یہ نشاور ہے مسکر ہے اب یہاں بھی کہا ہے یہ لکونہی مسکرہ یہ حیثیت تعلیلی ہے یعنی نہ تو اس کا خمر کے اندر کوئی تعلق ہے موضوع کے جز کے اندر نہ حرام کے ساتھ یعنی نہ جزء موضوع میں اس کا تعلق ہے اور نہ ہی اس کا تمام موضوع کے ساتھ تعلق ہے بلکہ یہ فقط اور فقط اس حکم کی علت اور حیثیت کو بیان کر رہے ہیں یعنی حیثیت تعلیلی کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو حرمت والی حیثیت ہے یہ کیوں ہے اس کے مسکرہ ہونے کی وجہ سے اور دوسری مارے پاس آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں حیثیت تقیدی اس حمرات کا ہے کہ حیثیت انوان تمام موضوع یا جزء موضوع قرار پر جائے جیسے ہم کہتے ہیں اکرم العالم یعنی عالم کا اکرام کرو اب یہاں پہ جو اکرام کا حکم آ رہا ہی حکم کیا ہے یہ خود عالم ہونے کی حیثیت سے آ رہے ہیں تمام موضوع کے اوپر آ رہا ہے اگر ہم کہتے ہیں قلد المجتحد العادل مجتحد کی تقلید کر رہے ہیں لیکن کونسا مجتحد ایسا مجتحد جو عادل ہو یعنی تمام کے تمام مرادنے بلکہ جزء موضوع مرادنے ایسا مجتحد جس میں جزء عدالت پائی جاتی ہو تو اس اعتبار سے فرماتے ہیں یہ حیثیت تقیدی ہو جائے گی جس کو ہم نے مفہوم وصف میں بیان کیا تھا اسی بات کو یہاں اس انداز میں بیان کر رہے ہیں اب یہ بات ذہن میں رکھی گا اسی کو آگے مصنفی بیان کر رہے ہیں اب تک جو ہم نے بیان کیا کہ جو افراد قائلین اجتماع ہیں ان کا نظریہ دو صورت میں ہوگا یہ کوئی اس بات کے قائل ہو جائیں کہ حکم جو ہے وہ انوان سے معنون میں صراحیت نہیں کرتا یا اس صورت کے قائل ہو جائیں کہ اگر تو صراحیت کرتا ہے تو اس صورت میں تعدد انوان سے تعدد معنون لازمات ہے جیسے کہ اس بات کو بار رہا بیان کر چکے ہیں صحیح بھی کفایہ فرماتے ہیں کہ اجتماع کی بحث حقیقت میں تعدد انوان اور معنون کی بحث پر موقوف ہے یعنی آپ اجتماع کی بحث تب تک مکمل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ تعدد انوان معنون کی بحث کو بیان نہ کر دیں اگر تعدد کے قائل ہو جائیں گے تو اجتماع بھی ہو جائے گا یا اجتماع کے قائل ہو جائیں گے لیکن اگر ہم ادم تعدد کے قائل ہو جائیں گے فرماتے اس صورت میں پھر ہم اجتماع کے بھی قائل نہیں ہوگی یعنی یہاں پر جو اصل بحث ہوگی فرماتے وہ سرائت کے حوالے سے نہیں ہوگی بلکہ تعدد انوان اور تعدد معنون کے حوالے سے ہی ہوگی اگر تو ہم تعدد کے قائل ہو گئے تو اس حدود میں ہم اجتماع کے بھی قائل ہو جائیں گے اگر ہم عدم تعدد کے قائل ہو گئے تو ہم عدم اجتماع کے قائل ہو جائیں گے صاحب اکیفائی اس انداز میں فرماتے ہیں گویاں وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل بحث کا انوان یہ نہیں ہے کیا آیا عمرو نہیں کا اجتماع ہو سکتا ہے امکان رکھتا ہے یا امکان نہیں رکھتا وہ فرماتے ہیں نا بلکہ بحث کا انوان کیا ہے تعدد ہو سکتا ہے یا تعدد ہی ہمیں بس اتنا بتا دیں اگر تو تعدد ہو گیا تو اجتماع بھی ہو گیا اگر تعدد نہیں ہوا تو پھر اجتماع بھی نہیں ہوگا مسانے فرماتے ہیں کہ اصولی حضرات اس تعدد کی بحث کو اگرچہ اجتماع کی بحث کے زیل میں ہی ذکر کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اصل بحث ہی اس کو قرار دیتے ہیں فرماتے ہیں نہ آپ یہاں پہ تھوڑے سے مغالطے کا شکار ہے ہماری اصل بحث جو ہے وہ اسی بات کے بارے میں کیا ہے اجتماع یہاں پہ ہو سکتا ہے یا اجتماع نہیں ہو سکتا اس کے زیل میں پھر بحث آتی ہے کہ آیا اجتماع کا قول اس بات پر موقوف ہے یا موقوف نہیں ہے کہ اگر تو ہم تعدد کی بات کریں تو اس کے پر موقوف ہے یا موقوف نہیں آدم تعدد کی بات کریں اس کے پر موقوف ہے یا موقوف نہیں فقط حیثیتیں تعلیلی رکھتا ہوگا یعنی اس کو ہم اس کے مبادیات میں سے قرار دیں گے اس کے مقدمات میں سے قرار دیں گے اصلِ باس میں سے قرار نہیں دیں گے جو مقدمات ہوتے ہیں وہ مقدمات ہی ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی ہم اصلِ باس کا حصہ قرار نہیں دے سکتے بلکہ یہ اصلِ باس کی نصفت اس کی حیثیتِ تعالیلی ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم اس مقام پر جواز کے قائل ہوتے ہیں تو اس کی علت کیا ہے کہ ہم تعدد کے قائل ہو رہے ہیں اگر ہم عدم جواز کے قائل ہوتے تو کیوں اس لئے کہ وہاں پہ عدم تعدد کے قائل اس کی حیثیت حیثیت تعالیلی ہے نہ کہ اصل بحث ہے گویا جو اصل بحث تعدد کو قرار دے جیسا کہ صاحبہ کفائیہ نے قرار دیا ہے وہ خود بنا اور مبنہ میں خلط کا شکار ہوئے ہیں کہ جس وجہ سے ہم بحث کر رہے ہیں اسی وجہ کو اٹھا گئی اصل بحث کو قرار دے رہے ہیں البتہ فرماتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ تعدد اور عدم تعدد کی بحث اس باب کے علاوہ اور کئی ہو نہیں سکتی اس کی بات ہمیشہ اس کی بات ہمیشہ جاہاں وہ اسی اجتماع والے باب میں ہوگی اور کہیں اس کی بات نہیں ہوگی یہاں تک ہماری گفتگو ہوگی مکمل آگے اسی سے مربوطے کو نقطہ بیان کریں وہ فرماتے ہیں کہ اکثر اصولی حضرات جوہاں اجتماع کی بحث میں مندوحہ کی قید کو ذکر کرتے ہیں اسی طرح جو دیگر بات اصولی ہیں وہ مکلف کے اختیار کی بات کرتے ہیں یعنی کیا کہتے ہیں کہ اگر کسی مقام پہ امرو نہیں جمع ہو جائیں اور یہ جمع ہونا مکلف کے سوئے اختیار کی وجہ سے یعنی اس حوالے سے بات کرتے ہیں اور بعض افراج ہے وہ مندوحہ کی بات کرتے ہیں فرماتے دونوں کی اصل غرض اور مقصد یہی ہے کہ مکلف دونوں میں جمع کر دیتا ہے امرو نہیں کو لیکن اپنی آزادی اور اپنے فعل اختیاری کے ساتھ یعنی یہ اختیار جو ہے اس کو ہم مندوحہ کا نام دیتے ہیں کہ مکلف اگر کسی مقام پہ کیا کرے اپنے اختیار کی وجہ سے دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جمع کر دے سوال یہ ہے کہ یہ جو مشہور اصول اس بات کی قید لگاتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اجتماع امرو نہیں کی بات میں ضروری ہے اس بات کی قید لگائیں کہ یہ جو امرو نہیں کا اجتماع ہو رہا ہے یہ مکلف کی اپنے اختیار کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہو رہا ہے یہ مندوحہ کی قید یہاں پہ جو لگائی جاری ہے ہے یہ کیوں لگائی جا رہی ہے یہ سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مکلف کبھی تو اختیار سے عمل انجام دیتا ہے اور کبھی مجبوراً عمل انجام دیتا ہے یعنی دونوں صورتیں ہیں کبھی تو اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے کبھی کیا ہے کہ اس سے عمل زبردستی کروایا جاتا ہے پس استرار کی حالت کو تضاہم کے باب میں داخلی لیتا ہے میزا کے دور پہ ایک انسان کو کسی گھر میں قید کر دیا جاتا ہے وہ غصبی گھر ہے اب وہ مجبور ہے کہ اس مقام پہ نماز پڑے فرماتے اب یہاں پہ حالت استراری اس نے اپنے اختیار سے عمل انجام نہیں دیا بلکہ ایک مقام پہ امرو نہیں کیا کر رہا ہے جمع کر رہا لیکن خود نہیں کر رہا بلکہ مجبوراً اس کو جمع کر رہا ہے فرماتے پاس یہ والی بات جو ہے وہ کہ جہاں پہ حالت استراری ہو اس کو ہم اجتماع امرو نہیں کے باب میں سے قرار نہیں دیتے بلکہ ہم اس کو تضاہم کے باب سے قرار دیں اس کو انشاءاللہ کے بیان کریں گے فرماتے جب تضاہم کے باب میں قرار دیں گے پھر وہاں پہ سوال اٹھے گا کہ آیا ان میں سے اہم کو مہم بے مقدم کیا جائے گا تو کس انداز میں فرماتے پس اگر ہم یہاں پہ مندوحہ کی قید نہیں لگاتے تو اس میں حالت اختیاری اور حالت استراری دونوں شامل ہو جائیں گے اور اجتماع کی بات کے اندر تضاہم والی بات بھی شامل ہو جائیں گی لہٰذا ضروری ہے کہ ہم تضاہم کی بحاظ کو خارج کرنے کے لیے جہاں پہ مقلف کے ساتھ اختیار کی اور مندوحہ کی قید لگائیں یہ تو بات ہوگی مصنف کی اس حوالے سے صاحبی کفایہ فرماتے کہ نہ مندوحہ کی قید لگائیں یا مندوحہ کی قید نہ لگائیں دونوں برابر ہیں صاحبی کفایہ اسی بات کی رات لگا رہے ہیں جو پہلے بیان کی تھی وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری جو اجتماع کے اصل بات ہے وہ یہی ہے کہ آیا تعدد معنمن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اگر تو عدد ہوگا تو اجتماع تعدد نہیں ہوگا تو اجتماع بھی نہیں ہوگا چاہے مندوحہ ہو یا مندوحہ نہ ہو دونوں صورت میں اجتماع کے صورت میں اور عدم اجتماع دونوں صورت میں فرماتے ہیں مندوحہ ہو یا نہ ہو ہمارے نزدیک برابر شمار ہوتا ہے یعنی مقالف اختیار سے کرے یا نہ کرے فرماتے اس میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی اگر ہم سوال کریں کہ نماز اور جگہ کا غصبی ہونا ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں تو جواب یہ دیا جگہ کہ قائلین کے نزدیک یہ محال نہیں ہے یعنی جمع ہو سکتے ہیں جو افراد جواز کے قائل ہیں لیکن جو ممتعنین جو کہہ کہتے ہیں کہ نہیں امروں نہیں ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے فرماتے ان کے نزدیک محال ہے فرماتے اب یہاں پہ ہم محال اور عدم محال کا جھوکم لگا رہے ہیں یہاں پہ اصلا مندوحہ اور عدم مندوحہ کا مد نظر نہیں رکھا جاتا اس اعتبار سے فرماتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہمارے سامنے آئے گی کہ آیا مکلف خود جمع کر رہا ہے یا مکلف سے جمع کروایا جا رہا ہے فرماتے یہ خود متعلق تکلیف میں بات ہوگی جو خود امر مولا ہے جو نہیں مولا ہے جو خود تکلیف ہے فرماتے اس میں جواز یا عدم جواز کی گفتگو ہوگی مندوحہ یا عدم مندوحہ کی گفتگو نہیں ہوگی مصنف کے نظر کی قول مشہور سی ہے یعنی مندوحہ کی کہہ ضروری ہے تاکہ ہم اجتماع اور تضاہ ہمیں فرق و واضح کر سکے جیسے کہ انہیں اپور بیان کر دیا تھا عبارت پر قول کی جگہ فرماتے ہیں مناقشہ ترکی فائیت فی تحریر نزا محل نزا میں فرماتے ہیں صاحبی کی فائیت کے قول کے اوپر اعتراض اب تک جو ہم نے محل نزا کے پروازے کر دیا کہ خود جو احکام آتے ہیں وہ خود انوانات پر آتے ہیں معنوانات پر نیتیں اگر جمع ہو بھی جائیں فرماتے ہیں وہاں پر معمورن بھی اور منی ہونا جمع ہوگی اس میں کوئی حرج نہیں ہے اجتماع کے قائل ہو جائیں گے یا اگر سرات کے قائل ہو جاتے ہیں تو اس حرط میں کہ جہاں بھی انوان متعدد ہوگا وہاں پر معنوان بھی متعدد ہو جائے گا نتیجہ دن ہمارے پاس دو انوان ہوں گے اور دو ہی ان کے معنوان ہوں گے فتکون مسئلت تعدد المعنوان بتعدد الانوان وعدم تعدد ہی حیثیت تعلیلیت فی مسئلتنا فرماتے ہیں یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ تعدد انوان سے معنوان متعدد ہوتا ہے یا متعدد نہیں ہوتا فرماتے ہیں یہ والی جو بحث ہے حقیقت میں اجتماع امرو نہیں کے باب میں اس کی جو حیثیت ہے وہ حیثیت تعلیلی ہے حیثیت تقیدی نہیں ہے وہاں میں نے مبادی تصدیق کیا اور اس کو ہم مبادی تصدیق کیا اور اس بحث کے مقدمات میں سے قرار دیں گے دو اقوال میں سے ایک اور کی صورت میں آپ یہاں پر تھوڑا سا مغالطہ کر رہے ہیں آپ اصل میں دونوں کو آپ اس میں ملا رہے ہیں فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو محل نزاہ کر رہے تھے ملکہ کیا محل نزاہ وہی ہے آیا جواز اجتماع ہے یا جواز اجتماع نہیں پھر اس جواز اجتماع کی جو علت ہے جو تعلیل ہے جو اس کی وجہ ہے وہ یہ عدم تعدد اور تعدد کے سور پر ہمارے سامنے آتا ہے ہماری جو اصل بحث ہے وہ اجتماع کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں ہے فرماتے ہیں جیسے کہ ان تمام افرادیں اس بات کو بیان کیا ہے جو کہ جو صاحب کفایہ نے اپنے کتاب بھی بیان کیا ہے وہ آپ کے لئے واضح ہو چکا ہوگا کہ ان کے نزدیک جہاں پہ جو بحث ہے وہ اس کا مئیار اس کا ملاق یہ ہے کہ انوان کے تعدد سے معنون متعدد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ جو صاحب کفایہ نے فرمایا ہے ہمارے نزدیک یہ باطل ہو جائے گا یہ قابل قبول نہیں ہے کیوں فرماتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ فرق بائی جاتا ہے کہ ایک جو چیز وہ ہے جو ہمارا محل نزا ہے اور ایک وہ چیز ہے جس کے اوپر محل نزا کی بنیاد رکھی یہ دو الگ چیز ہیں ایک ہے خود بنیاد رکھنا اور ایک ہے بنیاد کیلئے کسی چیز کا استعمال کرنا فرماتے ہیں دو الگ الگ چیز ہیں انہوں نے آپس میں کیا کر دیا دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ خلط کر دیا فلا وجہ للخلط بینہما وارجائے احدہما اللہ آخر فرماتے ہیں پاس دونوں میں خلط کرنے کی کوئی وجہ نہیں فرماتے ہیں ایک کو دوسرے کے جانب پلٹانے کی اصلاً کوئی وجہ نہیں بندی وانکانا فی حاضر المسلہ فرماتے ہیں اگرچہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ انکانا حاضر المسلہ لابدہ للعصولی من البحث اگرچہ یہ اصولی کو راہ فرار حاصل نہیں ہے کہ اس نے ہر حال میں اجتماع کے بعد میں اس بارے میں بحث کرنی ہے کہ انوان کے تعدد سے آیا معنون متعدد ہوتا یا متعدد نہیں ہوتا البتہ بے اعتبار انہاز البحث لئیسا مما یسکرو فی موض ناخر اس اعتبار سے کہ یہ ایسی بحث نہیں کہ جس کو اجتماع کے علاوہ دیگر باب میں ذکر کیا جا سکے ہیں اس بات کو اگرچہ تسلیم کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ اصل بحث کو معاف کر دیں اور اصل بحث کی جگہ پہ سرد و ذلی بحث کو قرار دے دیں یہاں تک بات ہوگی چوتھے مطلب کے حوالے سے مکمل پانچوہ مطلب اس بارے میں کہ ہمارے سامنے جو بعض اصولی قید مندوحہ لگاتے ہیں اسے مراد کیا ہے اور یہ کیوں لگائی جاتی ہے ذکرنا فی ما سبقا انا بعضہم قیدن نزاہونا بے ان تکونا ہونا کا مندوحہ تن فی مقام الامتصال فرمتے ہیں ہم نے ابتدامی بیان کیا تھا کہ بعض اصولی جو ہے وہ اس محل نظام میں اس بات کی قیدے لگاتے ہیں کہ مقام امتصال میں مندوحہ کا ہونا ضروری ہے مندوحہ سے مراد کیا ہے ایکونان المکلف و متمکنان من انتصال الامر فی مورد آخر غیرہ مورد الاجتماع کے اجتماع کے مورد کے علاوہ مکلف کے لیے امتصال امر کو انجام دینا ممکن اور اس کو مندوحہ کہتے ہیں یعنی خود اپنے سوئے اختیار کی وجہ سے حالت امکان کو جیسے کیا کرے اس کا امتصال کرے اس قید کو ہر اس شخص نے بیان کیا ہے اپنے اس موضع نظام میں کہ جو کیا کہتا ہے کہ جب کسی مقام کے اوپر امرو نہیں کا انوان جمع ہو جائے لیکن کب بسوئے اختیار المکلف فرماتے ہیں کہ البتہ مکلف کے اپنے اختیار کی وجہ سے مندوحہ والے بھی اسی بات کو بیان کرتے ہیں اور جو سوئے اختیار کی بات کرتے ہیں وہ بھی اسی انداز سے اس عمل کو اور اس قید کو بیان کرتے ہیں آگے فرماتے ہیں فرماتے ہیں موضع نظام میں یہ مندوحہ کی قید کیوں لگائے گی اس لیے کہ لیل اتفاق بین الطرفین علا عدم جواز الاجتماع فی صورت عدم وجود المندوحہ اس لیے کہ سارے کے سارے علماء کا اتفاق ہے کہ کسی بھی صورت میں اجتماع ممکن نہیں ہوگا جو وہاں پہ مندوحہ کی قید نہیں ہوگی یعنی مساہ کے طور پر اگر کوئی شخص جاہو مجبوراً کسی مقام کے اوپر عمرو نہیں کو جمع کر دیتا ہے تو سب کا اتفاق ہے کہ یہاں پہ اصلاً عمرو نہیں کا اجتماع لازم نہیں آئے گا البتہ کسی صورت بات کریں عدم مندوحہ کی صورت میں کہ جہاں پہ مکلف کا اپنا اختیار نہ ہو وزالک فیما اذن حسرہ امتصال الامر فی مورد الاجتماع لابسو الاختیار المکلف فرماتی اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب امتصال الامر جاہو مورد الاجتماع میں ہی مناثر ہو کہ آپ کے پاس کوئی اچارہ نہیں ہے کہ آپ ایٹھے ٹائم پہ ایک ہی وقت میں عمرو کو بھی انجام دیں اور نحی کو بھی انجام دیں کہ جہاں پہ خود مکلف کا سوئی اختیار موجود نہیں ہوتا اس کا مجبوراً کسی گھر میں بند کر دیا جاتا ہے جو گھرگس بھی ہے اب اس نے نماز بھی تو بھاراً ادا کرنیے پس یہاں پہ مکلف کا اختیار نہیں بلکہ مجبوری ہے کہ وہ عمرو نہیں کوئی جگہ پہ جمع کر دے گا اس کے دلیر وجہ فرماتے ہیں جب انحصار کی صورت میں دونوں تکلیفوں کا فعلی ہونا محال ہے محال کیوں ہے لِستحالتِ امتصالِ مامان اس لئے کہ دونوں کو ایک ہی وقت میں امتصال دینا اس کے لئے ممکن نہیں ہے لِأَنَّهُ اِن فَعْلَ مَا هُوَ مَأْمُورٌ بِهِ فَقَدْ أَصَنْ نَي اگر تو نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے کیا کر دیا غصبی جگہ پہ نماز پڑھی ہے گویا کہ اس نے نہیں کی معصیت کر دی عمر کو انجام دے دیا لیکن وَأَنَّ تَعْلَ قَهُ فَقَدْ أَصَرْ عَمَر اگر اس نے نہیں کے اوپر عمل کیا اس نے اس جگہ پہ نماز نہیں پڑھی نماز کو تر کر دیا گویا کہ اس نے عمر کو انجام دے دیا نماز اس نے ادا نحی کی فَيَقَوْ تَزَاحُمُ حِينَ اِذِن بَيْنَ الْأَمْرِ وَنَعِ فَرْمَتَي یہاں پہ عمر و نحی میں تضاہم واقع ہو جائے یعنی یہاں پہ عمر و نحی کا اجتماع نہیں ہوگا بلکہ عمر و نحی کا تضاہم ہوگا فرماتے پس اس اعتبار سے یہاں پہ مندوحہ کی قید لگانا ضروری ہے تاکہ یہ تضاہم والے باب میں نہ چاہ رہے بلکہ اجتماع والے باب میں باقی رہے وظاہر ہو انہا اعتبارہ قید المندوحہ تھے لازم اللہ مانزہ کرنا فرماتے ہیں مستنے فرماتے ہیں کہ ہم میری بات کرتے ہیں تو میرے نظرے کے قول مشہور درست ہے کہ مندوحہ کی قید لگانا یہاں پہ ضروری ہے کیوں اِذْ لَيْسَ النِّزَاءُ جِهْتِيًا کَمَا ظَحَوَا إِلَيْهِ سَائِبُ الْكِفَایَةِ فرماتے ہیں یہ نزا جک ترفی اور جہتی نہیں ہے جس میں ہم کہیں کہ ہماری اصل بحث کا انحصار اس بات کے اوپر ہے کہ تعدد انوان سے معانون متعدد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا فرماتے ہیں یہ ایک جہتی ہماری بحث نہیں ہے اَيْمِنْ جِهَتِي كِفَایَةِ تَعْدُدِ الْإِنوَانِ فِي تَعْدُدِ مُعَنُونِ وَعَدَمِهِ کہ ہم اس بات میں انحصار کر لیں کہ انوان کے تعدد سے معانون متعدد ہو جاتا ہے یا متعدد نہیں ہوتا وَإِلَّمْ يَجُزِلِ اجتِمَعُ مِن جِهَتِي اُخْرَا فرماتے ہیں اگرچہ اجتماع کسی اور جیسے جائز بھی نہیں ہے فرماتے ہیں اس اعتبار سے جو صاحب کی فایہ نے فرمایا یہ نزازی کی جہتی نہیں ہوگا حتی اللہ نحتاج و الہ حاضر فرماتے ہیں تک ہمیں اس قید کی اصل ضرورت نہ پڑے اور ہم یہاں پر بدور مطلق اس بات کا حکم لگا دیں کہ مندوحہ ہو یا مندوحہ نہ ہو یہ ساری کے ساری بات جو اجتماع میں داخل ہو جائے گی فرماتے ہیں ہماری جو بات ہے وہ اصل اسی بات کے اوپر ہے کہ آیا اجتماع جائز ہے یا اجتماع جائز ہے نہیں ہے اس بارے میں نہیں کہ انوان کے تعدد سے معانون متعدد ہوگا یا نئیوں کے فرماتے ہیں کہ ہماری بات سے اجتماع کے جواز اور ادمیں جواز کے بارے میں چاہے وہ جس مرضی جہ سے ہو ولیسہ جہتین البتہ ایک جہ سے اس کا ہونا ضروری نہیں ہے فرماتے پاس اس بنا پر فرماتے پاس ادم مندوحہ کی صورت میں جب ہمارا نزار جواز کے اندر واقع نہیں ہو رہا ہوگا فہاضح سورہ تو لا تدخلو فی محل نزار تو پھر یہ اجتماع والے بات میں بھی داخل نہیں ہوگی کیوں اس لئے کہ جہاں پر اصلاً اجتماع کے صورت صادقی نہیں آتی امرو نے ایک جگہ پر جمعی نہیں ہوتا ہے فواجبہ ازن پاس اس سور میں واجب و ضروری ہے فرماتے ضروری ہے کہ یہاں پہ ہم مسئلے میں اجتماع امرو نہیں کے باب میں مندوحہ کی قید لگائیں کہ یہ جو امرو نہیں کا اجتماع ہو رہا ہے یہ مکلف کے سو اکتیار کی وجہ سے ہو رہا ہے کم آسانہ بعض ان جیسے کے بعض اصولین ایسا ہی کیا ہے تو خلاصہ کیا ہو آج کے درس کا جواز اجتماع کی بات دو مبانی میں سے کسی ایک مبناہ کی صورت میں ہمارے سامنے ہاتی ہے سائے بے کیفائی کے نزدیک اجتماع میں اصل باس تعدد معانون یا آدم تعدد کی ہے مصنف کی نزدیک اگرچہ تعدد و آدم تعدد کی باس ہے مگر یہ باس سیلی شمالتی ہے اصل باس خود اجتماع اور آدم اجتماع کی ہے بعض اصول اجتماع میں مندوحہ کی قید لگاتے ہیں تاکہ حالت اسراری کو خارج کیا جانسا کہ صاحب کیفائی کے نزدیک مندوحہ کی قید کا ہونا نہ ہونا برابر ہے کیوں کیونکہ اصل باس جو ہے تو آدم یا آدم تعدد کی ہے مصنف کی نزدیک مشہور کا قول صحیح ہے لیکن صاحب کیفائی کا قول درست نہیں ہے مندوحہ کی قید لگانا یا آدم مصنف کی ضروری ہے کیوں اس لئے کہ اصل باس اجتماع کی ہے اور اسی کیسے اجتماع اور تضاہم کے بام میں بنیادی فرق آپ کو معلوم ہوتا ہے و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ